اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولم نبی مدین آج 28 دسمبر 2023 ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی معلومات اور ڈیویلمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید گھمسان کی خونی جنگ چل رہی ہیں آج اس جنگ کا تراسیمہ دن ہے اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر موجود ہیں لیکن مجاہدین اسرائیلی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں میدان جنگ سے ملنے والی تازہ ترین خبریں اطلاعات اور معلومات میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے غزہ کے مجاہدین جیت رہے ہیں اور کیسے اللہ کی نسرت اور مدد کے ذریعے سے غاسب سہیونی فوج کے چھکے چھڑائے جا رہے ہیں اسے پہلے کہ میں بقائدہ خبروں کا آغاز کروں اگر آپ غزہ کی میدان جنگ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ مناظر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے یہودی فوج کے ٹینکوں کو جلایا جا رہا ہے کیسے غاسب اسرائیلی فوج کے جہازوں کو گرایا جا رہا ہے اور کیسے غزہ کے مجاہدین کو اللہ کی نسرت اور مدد حاصل ہو رہی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا ایکسٹیوٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی فالو کر لیں ہمارا ٹیلی گرام چینل ہے غلام نبی مدنی اسے جوائن کر لیں ہمارا نیا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ویڈس اپ کے گروپس ہیں انہیں فالو کر لیں یہ تمام پلیٹ فارم ہیں اگر آپ ان سب کو فالو کریں گے تو آپ غزہ کی تمام جو تفصیلات ہیں ان سے آگاہ ہو سکیں گے اور سب سے اہم جو چیز آپ کے لیے ہے کیونکہ یہ جنگ تب آپ کو سمجھ میں آئے گی جب آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے کہ کیسے غزہ کی میدان جنگ میں مجاہدین کے ہاتھوں یہودی فوج کے ٹینگ تباہ ہو رہے ہیں ہمارے لیے مجبوری یہ ہے کہ ہم آپ کو یوٹیوب پر وہ ویڈیوز نہیں دکھا سکتے ہیں جو میدان جنگ کی ہیں اس سے پہلے بھی ہمارے ایک چینل پر پابندی لگ چکی ہے اور بہت سی مشکلات سے ہم دوچار ہیں لیکن اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یا تو ہمارا ایکس ٹوٹر اکاؤنٹ دیکھنا ہوگا یا ہمارا ٹیلی گرام چینل جوائن کرنا ہوگا یا پھر آپ ہمارا ویڈس اپ کا جو گروپس ہیں آپ ان میں سے کسی ایک میں فالو ہو جائیں تو آپ کو یہ سب چیزیں اچھی سے سمجھ میں آئیں گی بہارہ نظر اکرام اب میں آغاز کروں گا سب سے پہلے غزہ سے موصول ہونے والی جو تازہ ترین دھماکے دار خبریں ہیں بالخصوصے جو میدان جنگ کی تازہ ترین صورتحال ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے نظر اکرام آج کی سب سے بڑی دھماکے دار خبر کہ غزہ کے اندر مجاہدین نے اسرائیلی فوج کے دو جنگی ہیلیکاپٹر کو مار گرایا ہے جی ہاں ناظر اکرام ایک دن میں اسرائیلی فوج کے دو جنگی ہیلیکاپٹرز کو مجاہدین نے روسی ساختہ مزائلوں سے تباہ کر دیا ہے اب یہ ہیلیکاپٹر کہاں کہاں گرائے گئے ہیں غزہ شہر جسے غزہ کیپٹل کہا جاتا ہے غزہ کا دار الحکومت جو ہے اس کا ایک علاقہ ہے السفتاوی کے نام سے السفتافی علاقے میں مجاہدین نے اسرائیلی فوج کے ہیلیکاپٹر کو سام ایٹین نامی سام ایٹین نامی جو مزائل ہے رشین میڈ اس کے ذریعے سے گرا دیا ہے اور اس کے اندر جتنے یہودی تھے وہ بھی جل گئے ہیں اور ہیلیکاپٹر بھی ریزہ ریزہ ہو گیا ہے یہ آج کی بہت بڑی خبر ہے جس نے اسرائیل کے اندر کوہرام مچا دیا ہے ایک اور جو بڑی کاروائی مجاہدین نے کی ہے وہ جبالیہ کا علاقہ ہے جسے ماسکر جبالیہ کہا جاتا ہے وہاں پر مجاہدین نے سام ایٹین مزائل کے ذریعے سے ایک اور اسرائیلی فوج کے ہیلیکاپٹر کو گرائے ہیں دو تین دن پہلے ہم سے بعض ناظرین نے یہ سوال کیا کہ جب مجاہدین اسرائیلی فوج کو مارتے ہیں تو ان زخمیوں کو لاشوں کو اٹھانے کے لیے جو اسرائیلی فوجی ہیلیکاپٹر آتے ہیں تو مجاہدین ان کو کیوں نہیں مارتے ہیں تو اس وقت ہم نے آپ کو جواب دیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ مجاہدین ہر ایک چیز کو ٹارگٹ کریں وہ اپنے مخصوص آداف رکھتے ہیں اور ان کو پہلے نشانہ بناتے ہیں تو اب انہوں نے اسرائیلی فوج کے ہیلیکاپٹروں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے پہلی مرتبہ روسی ساختہ مزائلوں کا استعمال شروع ہوا ہے اور پہلی مرتبہ سام ایٹین مزائلوں کے ذریعے سے یہودی فوج کے ہیلیکاپٹروں کو نشانہ بنایا گیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رشیہ کا اسلحہ غزہ کے مجاہدین کے پاس موجود ہے پھر آج کی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ روس کا آر پیو نامی ایک مزائل ہے جو بڑا خطرناک مزائل ہے جب کسی امارت پر جب کسی بلڈنگ پر وہ مزائل مارا جاتے ہیں تو پوری امارت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور اتنا وہ قاتل اور اتنا جلانے والا مزائل ہے کہ آس پاس کھڑی ہوئی ہر چیز کو وہ مزائل جلا دیتے ہیں تو آج پہلی مرتبہ غزہ کے مجاہدین نے آر پیو نامی جو مزائل ہے ریشین میڈ جو امارتوں کو تبا کرتا ہے اس کا استعمال بھی کیا ہے اور یہ استعمال اس جگہ میں ہوا ہے جہاں پر یہودی فوجی امارتوں کے اندر گھسے ہوئے تھے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے پناہ لیے ہوئے تھے ان امارتوں پر آر پیو نامی جو مزائل ہیں ریشین میڈ مجاہدین نے ان کا استعمال کیا اور ان کو جلا دیا ہے پھر آج کی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا سرائل کدس کے مجاہدین نے اسرائیلی فوج کا جنگی ڈرون تیارہ سکائی ریسنگ 528 نامی جو جہاز تھا اسے مزائل مار کر گرایا اور بقائدہ اس اسرائیلی ڈرون تیارے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے جو اسرائیلی فوج کا جو ڈرون تیارہ اسرائیل کدس کے مجاہدین نے گرایا اس پر قبضہ کیا گیا اور اس ڈرون تیارے کو اس طریقے سے ہٹ کیا گیا کہ وہ پورا ڈرون تباہ نہیں ہوا مجاہدین چاہتے تو پورے ڈرون کو تباہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اسرائیلی فوج کی جو خفیہ ٹیکنولوجی ہے اس کو حاصل کرنا ہے تو اس ڈرون کو ایسے طریقے سے نشانہ بنایا گیا کہ وہ ڈرون نیچے گر گیا اور پھر اس کے ملبے پر مجاہدین نے قبضہ کیا اور اس کی جو خفیہ ٹیکنولوجی تھی وہ حاصل کی اور اس کے اندر جو ڈیٹا تھا اسرائیلی فوجی اڈے کا اسے حاصل کیا اور وہ ٹیکنولوجی مجاہدین کے پاس آ گئی ہے تو بقائدہ اس کی ویڈیو جاری کی ہے ہم نے وہ ویڈیو اپنے ٹیلی گرام چینل پر اور ایکس ڈیوٹر اکاؤنٹ پر نشر کی ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین اکرام یہ کاروائیاں ہیں غزہ کے مجاہدین کی جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسرائیلی فوج کے ساتھ غزہ میں کیا سلوک ہو رہا ہے اب میں آپ کے سامنے مزید جو کاروائیاں ہیں قطائب القصام مجاہدین کی اور اسرائیل قدس کے مجاہدین کی وہ رکھنے لگا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجاہدین کیا کر رہے ہیں میرے سامنے ایک اور ویڈیو ہے جو خان یونس کے علاقے کی ہے جہاں پر مجاہدین نے خان یونس کے علاقے میں قریب مسافت سے یہودی فوج کے ٹینکوں کو نشانہ بنایا ہے یہ ویڈیو بھی ہم نے اپنے ٹیلی گرام چینل اور ایکسٹیوٹر اکاؤنٹ پر نشر کی ہے ایک ٹینک کو دکھایا گیا ہے جو مرکافہ ٹینک ہے مجاہدین نے پہلے اس پر ایک میزائل مارا پھر اس کے بعد مزید اس پر میزائل مارے اور وہ ٹینک پورا کا پورا جلا کر اسے راک کر دیا پھر اسی طرح سے مزید ایک اور یہودی ٹینک کو دکھایا گیا اسے میزائل مار کر تباہ کیا گیا قریب مسافت سے یعنی بالکل پاس جا کر اس ٹینک کو میزائل مار کر جلایا گیا یہ بھی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے پھر اسی طرح سے ایک اور کاروائی دکھائی گئی جس میں بھاگنے والے اسرائیلی فوجی ٹینک کو نشانہ بنایا گیا اور سب سے اہم جو اس ویڈیو میں مجاہدین نے دکھایا ہے وہ ایک عمارت میں پناہ لینے والے یہودی فوجی تھے جن کو روسی ساختہ میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا اور جتنے یہودی فوجی تھے وہ ہلاک ہو گئے تو اور اسی طرح سے جو یہودی فوجی امارتوں کے اندر گھوسے ہوئے تھے ان کو مجاہدین نے سنائیپر شوٹر نے ان کی کھوپڑیاں اڑائیں اور بقائدہ وہ یہودی فوجی جو ہلاک ہوا اسے باقی یہودی فوجی اٹھا کر لے کر بھی جا رہے تھے تو یہ ویڈیو جاری کی ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے غزہ کے اندر مجاہدین یہودی فوج کو جلا رہے ہیں بہرحال میں آپ کے سامنے کچھ مزید کاروائیاں رکھوں گا کتائب القصام کے مجاہدین نے بتایا ہے کہ خان یونس کے علاقے میں اسرائیلی فوج کے ڈی نائن نامی بلڈوزر کو یاسین ون زیرو فائی مزائل سے تباہ کر دیا ہے اس بلڈوزر کا چلانے والا یہودی فوجی بھی مارا گیا ہے پھر اسی طرح سے ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہیں کتائب القصام مجاہدین نے جبالیہ کے علاقے میں دو یہودی فوج کے ٹینکوں کو یاسین ون زیرو فائی مزائل مار کر تباہ کر دیا ہے پھر اسی طرح سے ایک اور بڑی کاروائی میرے سامنے ہیں کہ صفتاوی علاقے میں جہاں پر مجاہدین نے اسرائیلی فوج کے ہیلیکاپٹر کو گرایا وہاں پر تقریباً چھ گھنٹے تک مسلسل جھڑپ جاری رہی مجاہدین نے اسلحے کا استعمال کیا یاسین ون زیرو فائی مزائل کا استعمال کیا فیدائی بموں کا استعمال کیا اور انٹی ٹینک مزائلوں کا ٹی بی جی مزائلوں کا استعمال کیا اور بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ یہودی فوجیوں کو صفتاوی علاقے میں تباہ کیے ہیں اور اس دوران یہودی فوج کے ہیلیکاپٹر آئے جن میں سے ایک ہیلیکاپٹر کو مجاہدین نے گرا دیا خان یونس سے خبر ایک اور مجاہدین نے جاری کی ہے کہ خان یونس کے علاقے میں یہودی فوج کے ایک یہودی فوجی کی کھوپڑی مجاہدین کے سنائی پر شوٹر نے اڑا دی ہے پھر اسی طرح سے ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ جبالیہ کے علاقے میں مجاہدین نے سات اسرائیلی فوج کی گاڑیوں کو ٹینکوں کو یاسین ونزیرو فائی مزائلوں سے تباہ کر دیا ہے اور کئی یہودی فوجی حلاق اور زخمی کیے گئے ہیں ایک اور بڑی کاروائی میرے سامنے ہے خان یونس علاقے سے کہ ایک یہودی فوج کے ٹینک کو اور ایک گاڑی کو یاسین ونزیرو فائی مزائل مار کر مجاہدین نے تباہ کر دیا ہے پھر ایک اور بڑی خبر مخیم البریج سے ہے جہاں پر مجاہدین نے اسرائیلی فوج کی گاڑی کو مکمل طور پر یاسین ونزیرو فائی مزائل سے جلا دیا ہے اور مخیم البریج سے ایک اور کاروائی میرے سامنے ہے جس میں مجاہدین نے اسرائیلی فوجی ٹینک کو نشانہ بنایا اور وہ ٹینک کے جل گیا ہے تو مجاہدین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ غزہ کے اندر یہودی فوج کے چھکے چھڑائے جا رہے ہیں غزہ کے مختلف علاقوں میں یہودی فوجیوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے اور یہی نہیں ناظرین اکرام میرے سامنے کچھ ہیں دیگر خبریں بھی ہیں یہ تو کتائب الکسام کے مجاہدین کے جانب سے بتایا گیا ہے سرائیل کتس کے مجاہدین نے بتایا کہ پیدل آپریشن کرنے والی یہودی فوج کو اور اس کے کتے کو یعنی دس یہودی فوجی تھے اور ایک ان کے ساتھ کتہ تھا اسے مجاہدین نے جھڑپ کے دوران نشانہ بنایا اور دس یہودی فوجی اور ان کے ساتھ جو ان کا کتہ تھا جاسوسی والا اسے بھی مار ڈالا ہے اور بہت سے یہودی فوجی زخمی ہوئے ہیں پھر اسی طرح سے جو ایک اور بڑی کاروائی ہے اسرائیل کتس کے مجاہدین کی کہ اسرائیلی فوج کے ٹینگ کو مرکافہ ٹینگ کو قریب مسافت سے نشانہ بنایا گیا اور وہ ٹینگ مکمل طور پر مخیم البریج کے علاقے میں جلا دیا گیا ہے تو یہ اسرائیل کتس کے مجاہدین کی کاروائیاں ہیں اور پھر بعض علاقوں میں یہودی فوج پر مجاہدین نے مارٹر گولوں کی بارش بھی کی ہے تو یہ ہیں وہ کاروائیاں جو گدشتہ پندرہ سے بیس گھنٹوں کے دوران مجاہدین نے غزہ کے اندر کی ہیں اور یہ کاروائیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان سے آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہوگا کہ کیسے غزہ کے مجاہدین اسرائیلی فوج کو جہنم واصل کر رہے ہیں اب میں آپ کے سامنے کچھ مزید خبریں رکھوں گا خبریں میرے سامنے بہت زیادہ ہیں میں نے اسے پہلے دو ویلاغ کرنے تھے وہ نہیں کر سکا میں مسروفیات کی وجہ سے تو خبریں بہت زیادہ میرے پاس ہی کٹھی ہیں میں کوشش کروں گا کہ ویلاغ زیادہ لمبا نہ ہو کچھ خبریں آپ کو اسی میں بتا دوں اور اگر خبریں رہ بھی گئیں تو اگلے ویلاغ میں آپ دیکھ سکیں گے ایک بڑی خبر آج کی یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کا ایک یہودی فوجی سویا ہوا تھا وہ نیند سے جاگتا ہے تو اچانک جو اس کے دیگر ساتھی سوئے ہوئے تھے ان پر وہ فائر کھول دیتا ہے تو اسے یہودی فوجی نے نیند سے جاگنے کے بعد وہ ہوش و حواس کھویا ہوا تھا نشے میں دھت تھا اس کے ہاتھ میں بندوق تھی اس نے اپنے تقریباً دس سے زائد یہودی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دی ہے یہ ایک بڑی کاروائی ہے جسے عبرانی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے عبرانی میڈیا بتا رہا ہے کہ غزہ کے اندر لڑنے والے یعنی وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں ان کے آساب پر ان پر ہر وقت غزہ کے مجاہدین کا بھوت سوار ہے اور انہیں ہر دم یہ لگتا ہے کہ کہیں سے مجاہد آئے گا اور اسے مار کر چلا جائے گا تو بہت سے یہودی فوجی پاگل بھی ہوئے ہیں بہت سے یہودی فوجی ڈیسیبل بھی ہوئے ہیں بہت سے یہودی فوجی غزہ کی جنگ سے بھاگے بھی ہیں تو اس لیے اس رائیڈی میڈیا بتا رہا ہے کہ غزہ کی لڑائی بہت مشکل ہے اور اس لڑائی میں یہودی فوج کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اب میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی خبر رکھوں گا آج کی بڑی خبر میرے سامنے یہ ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے حماس کے جو آرمی چیف ہیں جن کا نام ابو خالد محمد الدیف ہے ان کی تصویر جاری کر دی ہے جو حماس کے آرمی چیف ہیں ابو خالد محمد الدیف یہ کون ہیں یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے حماس کی پوری فوج بنائی جنہوں نے حماس کا پورا جہادی لشکر کھڑا کیا یہ انیس سو نوے سے براہ راس جنگ کے اندر مصروف ہیں آج دوہزار تئیس ہے بلکہ دوہزار تئیس بھی ختم ہونے والا ہے تو تئیس سال یہ ہو گئے اور دس سال انیس سو نوے سے دوہزار تک ہو گئے تو کل تینتیس سال ہو چکے ہیں محمد الدیف کو ابو خالد محمد الدیف کو جو حماس کے آرمی چیف ہیں جو اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف چھے جنگیں لڑی ہیں جی ہاں چھے جنگیں لڑی ہیں اور ایک مشہور اسرائیلی فوجی کو قیدی کیا اور اس کے بدلے شیخ احمد یاسین جو حماس کے بانی تھے انہیں رہا کروایا اور اسرائیل کے خلاف بہت بڑی بڑی مہمہ سر انجام دی آج جتنے حماس کی فوجی طاقت ہے یہ سب محمد الدیف کی مرہون منت ہیں محمد الدیف جو ابو خالد کے نام سے مشہور ہیں اسرائیلی فوج ان کے بارے میں دعویٰ کرتی رہی کہ وہ آنکھوں سے معذور ہیں یعنی ان کی آنکھیں نہیں ہیں ایک آنکھ نہیں ہے دونوں ہاتھ ان کے نہیں ہیں دونوں پاؤں ان کے نہیں ہیں چونکہ اسرائیل نے محمد الدیف ابو خالد پر کئی مرتبہ حملے بھی کیے تھے اور بمباری بھی کی تھی ان کا پورا خاندان شہید ہو گیا بہن بھائی شہید ہو گئے بیوی بچے شہید ہو گئے ہزاروں شہداء کے استاد ہیں مربی ہیں اور اسرائیل کے خلاف ہے مسجد اقصہ کو ازاد کروانے کے لیے انہوں نے ہی توفان اقصہ آپریشن کو ڈیزائن کیا تھا اور وہ اسرائیل کے خلاف لانچ کیا تھا تو اسرائیل برسوں سے دعویٰ کرتا رہا ایک ہی تصویر تھی ابو خالد محمد الدیف کی اسرائیلی میڈیا پر جو ان کی جوانی کی تصویر تھی لیکن اب جو انہوں نے ایک نئی تصویر جاری کی ہے اگر آپ وہ تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ایکس ٹیوٹر اکاؤنٹ پر چلے جائیں آپ کو وہ تصویر مل جائے گی ہم ووٹس اپ پر بھی وہ تصویر نشر کریں گے اور اپنے ٹیلی گرام چینل پر بھی نشر کر دیں گے تو اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ یہ جو ابو خالد محمد الدیف ہیں ان کی تصویر جاری کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمیں محمد الدیف کی ایک نئی ویڈیو ملی ہے اور ہم حیران رہ گئے ہیں کہ وہ تو ٹھیک تھاک ہے جو تصویر دنیا کے سامنے ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے اور اسرائیل نے کہا کہ ہم اس کے پیچھے ہیں میرے سامنے ابھی ایک اور بریکنگ نیوز آئی ہے اسرائیلی فوجی ترجمان ہے دانیال حغاری اس نے یہ کہا ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم محمد دیف جو حماس کے آرمی چیف ہیں ان کو پکڑیں اور ان کو قتل کر دیں اگر ہم ایسا نہیں کر سکے تو گویا کہ ہم اسرائیل کو نہیں بچا سکیں گے یعنی ایک شخص پورے اسرائیل کو للکار رہا ہے پھر اسرائیل ہی نہیں اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہوا امریکہ پورا یورپ پہ پوری دنیا کی طاقت ہے جو ایک شخص کے سامنے بے بس ہو چکی ہے یہ اللہ کی نسرت اور مدد ہے آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح امت مسلمہ کے پاس ایسے بہادر لوگ موجود ہیں جی ہاں سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے مسجد اخصہ کو سلیبیوں کے چنگل سے ازاد کروایا تھا تاریخ میں ان کا مقام ہے تاریخ ہمیشہ انہیں یاد رکھے گی لیکن محمد الزیف جیسے جو عظیم الشان لوگ ہیں یہ بھی تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے کیونکہ انہوں نے ایک ایسے زمانے میں ایسی درندہ قوتوں کے خلاف جنگ لڑی ایسے دجالی لشکر کے خلاف جنگ لڑی جن کے پاس دنیا کی ہر طرح کی ٹیکنولوجی تھی ان کے پاس جہاز تھے بم برساتے تھے سب کچھ کرتے تھے اور یہ عملاً میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آپ اللہ کی جو نصرت اور مدد ہے وہ بھی دیکھیں گے تو اب آپ تصور کریں تینتیس سال سے ایک شخص وہ اسرائیل جیسے ظالم جابر غاسب سہیونی ریاست کے خلاف برسر پیکار ہے اور وہ ٹٹا ہوا ہے اور اللہ ان کی مدد کر رہے ہیں چھے جنگیں لڑ چکا ہے بار بار جنگ لڑتا ہے لیکن اسرائیل ان تک نہیں پہنچ پاتا یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے اور پھر زندگی تو مختصر وقت کے لیے ہے اللہ کے پاس تو ہر کسی کو جانے ہے کوئی دائمی طور پر تو دنیا کا دائمی طور پر سرٹیفکیٹ لے کر تو نہیں آیا کوئی انسان ہے جو ایک ہزار سال تک زندہ رہا ہو آج دنیا کو بنے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے ہیں انتہا انسان کی موت ہے تو موت وہ موت جو عظیم الشان ہو جیسے شہادت کی موت کہا جاتا ہے اور زندگی وہ زندگی جو اللہ کے راستے میں وقف ہو اور وہ زندگی جس میں بڑے بڑے کارنامے مسجد اقصہ قبلہ اول مظلوم فلسطینیوں کی جنگ اور ان کی ازادی کی جنگ لڑنے کے لیے زندگی گزری ہو تو کیا اس سے بڑی کوئی زندگی ہو سکتی ہے بھار اللہ زیادہ اکرام اب ہوا یہ ہے کہ اسرائیل بہت پریشان ہے غزہ کے اندر اسرائیل پھنس چکا ہے کیونکہ مسلسل یہودی فوج کی لاشیں جا رہی ہیں اب میرے سامنے آج کی ایک اور بڑی خبر آئی ہے اسرائیلی فوجی ترجمان دانیال حغاری نے کہا کہ ہم نے غزہ کے اندر مزید فوجیں ڈپلائے کر دی ہیں اور ہم غزہ میں بہر صورت حماس کو ختم کر کے رہیں گے اسرائیلی بیر سوہ کا ہسپیٹل ہے سروکہ کے نام سے وہاں سے میرے سامنے خبر آئی ہے کہ صرف آج کے دن سروکہ ہسپتال میں بارہ یہودی فوجیوں کو زخمیوں کو لائے گیا ہے جن کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور اسرائیل کا ہسپتال ہے حداسہ اس نے کہا کہ ہم نے گدشتہ 48 گھنٹوں میں آٹھ یہودی فوجی زخمیوں کو اپنے ہاں علاج کے لیے رکھا ہے اور میرے سامنے مزید خبریں آ رہی ہیں کہ اس وقت اسرائیل کے اندر بہت زیادہ شدید اختلافات پائی جاتے ہیں اور یہی نہیں یہ تو غزہ کی کاروائییں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ خبریں میرے سامنے کچھ اور بھی ہیں جن میں سے ایک بڑی خبر جو میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ لبنان کی حدود سے جو اسرائیل پر تابر توڑ حملے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں آپ جانتے ہیں لبنان کی حدود سے حضب اللہ نے حملوں میں اضافہ کر دی ہے آج کی ایک بڑی خبر جس نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو واضح کر دی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک لاکھ سے زائد فوجوں کو لبنان کے بارڈر پر ایکٹیو کر دی ہے اور مزید ایک پورا فوجی برگیڑے لبنان کی حدود میں اسرائیل نے بھیج دی ہے پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں میں درجنوں یہودی فوجی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں اور لبنان سے مسلسل مزائلوں کی بارش اسرائیل کے خلاف چل رہی ہے اور ایران کے مشہور جو کمانڈر تھے ان پر بمباری کر کے اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کی ہے اسرائیل کے مطابق تو ایران اب اس کا بدلہ بھی لے رہا ہے بھارا لازوی کا اب تک اسرائیلی فوج کے غزہ میں ایک ہزار ایک سو پینٹیس یہودی ٹینک تباہ کیے گئے ہیں اور درجالی فوج کو زندہ جلایا جا رہا ہے اور غزہ میں روس اور چین کا اسلحہ شمالی کوریا کا اسلحہ پہنچ چکا ہے چونکہ روس کے اسلحے کو تو مجاہدین استعمال کر رہے ہیں جیسے کونکورس میزائل تھا کورنیٹ میزائل تھا اس کا استعمال ہوا آر پیو نامی میزائل ہا اس کا استعمال ہوا اور آج سام ایٹین نامی میزائل ہا اس کا استعمال ہوا اور جو چین کا اسلحہ ہے جس میں بندوکیں ہیں جو مجاہدین کے سنائیپر شوٹر استعمال کر رہے ہیں یہودی فوجیوں کی کھوپڑیاں اڑانے کے لیے شمالی کوریا کا اسلحہ جو غزہ کے مجاہدین ہیں وہ اسرائیلی ڈرون تیاروں کو گرانے کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ اگر امریکہ یورپ مغربی طاقتیں اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں تو مجاہدین کو بھی سپورٹ مل رہی ہیں اور اگر امریکہ اسرائیل کو بچانے آیا ہوا ہے تو پھر دوسری طرف روس اور چین بھی امریکہ کو اور یورپ کو اسرائیل کو جیتنے نہیں دیں گے وہ مجاہدین کو بھرپور انداز میں اسلحات دیں گے اپنے مفادات کے لئے بے شک ہو یہ اب تک یہ امدرین معلومات ہیں خبریں ہیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں مزید اسلحات کی معلومات اور خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہیں غلام نے بھی مدنی اسے فالو کر لیں سبسکرائب کر لیں جبکہ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے بھی فالو کر لیں دونوں پر الگ الگ ویڈیوز اور معلومات نشر ہوتی ہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ